جناب سپیکر نہ مجھے کل امید تھی نہ مجھے آج امید ہے نہ مجھے کوئی کل امید ہے اس لب ان مسلم امالک سے مسلم اممہ سے او ایسی سے عرب لیگ سے اس ریجن میں ہم کہتے ہیں کہ باتشیت کے ذریعہ ہر لوگا ہم کہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ پہ مسئلہ ہمارا باتشیت کے ذریعہ آل کریں گے انڈیا کے ساتھ جو مسئلہ ہمارا جنگیں بھی کر کے دیکھ لیے کہتے ہیں ہم باتشیت کے ذریعہ آل کریں گے جب یہ عرب ورڈ اور اسلامی ورڈ یہ کشمیر اور فلسطین کا کچھ کر نہیں سکتے تو don't you think this is the time to move on ہم نے کیوں اپنے لوگوں کو اپنی جو ہے ان کو ایک مشکل میں ڈال دیا ہوا ہے ملٹری ہمارے پاس ہے نہیں ہے ڈپلومیٹکلی ہم کیا کر دے کشمیر ازاد کرا دے اور فلسطین ازاد کرا دے اگر دعاؤں سے یہ بات بننی ہوتی تو چودہ سو سال سے یہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں اور دن میں پانچ دفعہ مانگی جا رہی ہے اور افغانستان کے لوگ جو پاکستان میں ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں اور ان کو استعمال کر رہا ہے ہندوستان رو کے ساتھ ان کے کنیکشنز ہیں اور اس طرح آج تک مجھے بتائیے پچھتر سالوں میں پاکستان میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ تو ہمیشہ رو کی ایجنٹ جو رو کی ساجیشی ہوتی ہے رہی آپ کے وہاں پر کچھ بھی ہوتا ہے کہ اگر عمران خان کو بھی اتارا گیا تو کہتے ہیں حملہ کر دوں جو انڈیا پہ حملہ نہیں کر سکتا وہ فلسطین جائے گا اسرائیل کی مدد کے لیے ایک پیچ گورنمنٹ آپ کے خیال میں اپنے تیاروں کو اڑنے سعودی عربیہ نے حالاکہ OIC کی بیٹھک بلائی تھی تاکہ اجرائیل اور فلسطین کے ماملے پر چرچہ ہو سکے لیکن پاکستان کب اپنی اوچھی حرکتوں سے با جانے والا ہے اور اس نے اسی میں کشمیر کا مسئلہ بھی گھوسا دیا لیکن نہ تو اجرائیل کے خلاف اور نہ ہی بھارت کے خلاف کوئی پرستاو پاریت ہو سکا لہذا بیجتی کے ڈر سے پاکستانی پرمہان منتری بیج سے ہی اٹھ کر OIC کی بیٹھک سے نکل پڑے آگے کی کہانی سنتے ہیں جب یہ عرب ورڈ اور اسلامی ورڈ یہ کشمیر اور فلسطین کا کچھ کر نہیں سکتے تو don't you think this is the time to move on ہم نے کیوں اپنے لوگوں کو اپنی جو ہے ان کو ایک مشکل میں ڈال دیا ہوا ہے ملٹری ہمارے پاس ہے نہیں ہے ڈپلومیٹیکلی ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہم وہ طاقتیں جو ظلم کرتی ہیں ان سے کنارہ کشی کر لیں پولیٹیکلی ویل کوئی نہیں ہے لیڈرشپ ڈس گرنٹرڈ ہے وہ لیجٹیمیسی نہیں ہے تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ عالم اسلام یا مسلم ورڈ کیا کر دے کشمیر ازاد کرا دے اور فلسطین ازاد کرا دے اگر دعاوں سے یہ بات بننی ہوتی تو چودہ سو سال سے یہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں اور دن میں پانچ دفعہ مانگی جا رہی ہے کیونکہ دعاوں سے دنیا نہیں بدلتی دنیا بدلتی ہے آپ کی کیا کہتے ہیں ریالسٹک اور پولیسی سے آج کا زمانہ جنگ کا نہیں ہے آج کا زمانہ کوپریشن کا ہے یہ ان کو کیوں سمجھ نہیں آتی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور افغانستان کے لوگ جو پاکستان میں ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں اور ان کو استعمال کر رہا ہے ہندوستان رو کے ساتھ ان کے کنیکشنز ہیں اور اس طرح سے میں آپ کو دعوے سے بول سکتا ہوں یہ کام آپ کی آئیس آئی ہی کرواری ہے کیونکہ اب ان سے وہ چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی وہ بھی پورا دباب ڈال کے رکھا ہوا تھا انہوں نے آرمی کے اوپر کیونکہ آرمی کے لوگ مارے جا رہے تھے روز آپ دیکھیں آپ کے کنٹری میں تین چار پانچ روز آرمی کے پولیس والے لوگ مارے جاتے ہیں یہ بھی کب تک برداشت کریں گے اس لئے ان کو بھی واپس جو اگروادی ہیں انہیں جواب دینا ضروری تھا دوسرا آپ نے ایف ایٹی ایپ کو ورلڈ بینک کو یہ گیرنٹیز دی ہیں کہ ہم یہاں پر اگروادیوں کو پلنے نہیں دیں گے بچنے نہیں دیں گے رہنے نہیں دیں گے جب آپ نے ریٹن میں اور نو مہینے تو آپ ترلے مارتے رہے کہ بھئی آپ کچھ بھی کرا لیجئے یہ جو ہمارے سی ایوز ہیں انہیں مارنے کی آپ ہم سے پرمیشن نہ مانگے لیکن وہ مانے نہیں آخری دن آپ کو سائن کر کے دینا پڑا کہ بھائی بھائی ہم جو بھی کروانا ہے آپ نے ہمارے سے ہم کرنے کو تیار ہیں بس ڈالر دے دیجئے تو ڈالر کے چکر بھی آپ کر رہے ہو یہ پچھلے پیچھ سالوں سے آپ نے یہی کام کیا ہے ابھی بھی ڈالر ملنے کے بعد ہی آپ نے بندوں کا ٹپرانہ شکر کیا ہے نہیں سر وہ تو صحیح یہ چلے گا کہ مسلم مالک مسلم امہ اوائی سی عرب لیگ نے کیا اقدامات کی ہیں ایک دوسرے کو ٹیلی فون کالے بس ایک دوسرے سے ملاقاتیں بس ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیان بازیاں پریس کانفرسیں بیانات بس اجلاس پہ اجلاس بس سیمی سیمی مضمتیں ڈری ڈری ہمدردیاں بس دیکھیں کوئی ایک ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں ہے اور پھر کسی ٹیکنالوجی کے بغیر ہم رونا روتے ہیں ان ملکوں کے ساتھ کہ جن ملکوں نے علم کے میدان میں ٹیکنالوجی کے میدان میں سائنس کے میدان میں ترقی کی اور وہ پوری دنیا پر کمرانی کرتے ہیں اور پھر اگلا رونا ہم کیا روتے ہیں اگلا رونا یہ روتے ہیں کہ یہ مسلم دنیا حملہ کر دوں جو انڈیا پہ حملہ نہیں کر سکتا وہ فلسطین دیائے گا اسرائیل کی مدد کے لیے ایک پیج گورنمنٹ آپ کے خیال میں اپنے تیاروں کو اڑنے کیوں بتائیے گا ایک نقطہ یہ آیا کہ ہم تیل دینا بند کر دیں مختصر اگر آپ رہنمائی فرما دیں کہ یہ کون سی ریاستیں ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتی ہیں اور پھر کاروباری چکر میں آ کر کے ان کو تیل بھی فرام کر رہے ہیں نام مجھے پتا ہے لیکن وہ ہو سکتا ہے قومی مفاد بریگیڈ کو بری لگے وہ ہو سکتا ہے نظریہ ضرورت کے ماموں کو بری لگے تو میں اس لیے آپ کے موہ سے یہ ایکسپٹنس سننا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے جو ہے وہ لہجے میں ذرا بتائیے کہ یہ تیل دینے کا ذمہ دار کون ہے اور دوسرا جیسا کہ ابراہیم خان صاحب نے فرمایا ہمیں روشنی دکھائی کہ یہ ممکن ہے کہ طاقت کا جواب طاقت سے دیے جائے سر ہم نے پاکستان اور انڈیا کیا ٹریڈ بند کر کے کس کو نقصان پچھائے نوٹ انڈیا ہم نے اپنا ستیہ ناز کر لیے یعنی ٹماتر پیاز اور یہ تو روز مرہ کی چیزیں ہیں اور بھی دیکھیں نا ہمارے سٹورنٹ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے فورن یونیورسٹیز میں اگر آپ انڈیا میں جا کے پڑھیں تو محل پانچ گناں کم وہاں پہ آپ کو وہ فیس دینی پڑے گی ہائر ایجوکیشن کے اندر ابھی بھی کئی لوگ علاج کرانے جاتے ہیں اپنے دل کا اور یہ انڈیا بھی ابھی بھی جا رہے ہیں یعنی پاکستان گورنمنٹ اور انڈیا گورنمنٹ کم از کم اتنی انسانیت تو ان دونوں میں ہے کہ وہ اس قسم کے ایکٹیوٹی ہونے دیتی ہیں یہ ساری چیزیں لوگوں کو دھوکہ دے کے ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے کچھ بھی تو نہیں ہوا میرا تو ایک ہی کال ہے انڈیا کے ساتھ آپ دنیا میں کوئی بھی ماملہ ہو لیکن پاکستان اس میں بھارت کی خلاف کرنے کا کوئی بھی اوسر نہیں چکتا ہے ماملہ اجرائیل اور حماس کے بیج جو جدھ چل رہا ہے اس کو لے کر تھا کہ وہاں پر انوستک پوری دنیا اس میں اس جدھ کو لے کر فسی ہوئی ہے نردوس لوگوں کی جانے جا رہی ہیں چاہے وہ اجرائیل کے لوگوں کا حماس دورہ جان لیا گیا ہو یا پھر اس حماس کے کرنی کے کارن جب اجرائیل نے پرٹوار کیا تو پھلسطین میں نردوس لوگوں کی جانے جا رہی ہو اس پر وائسی کی بٹھک بلائی جائے گئی تھی لیکن پاکستان اس میں اپنا کسمیر کا مسئلہ گھوسا دیا جو کی بیتوکہ اور انوستک تھا پاکستان کو پتا ہونا چاہیے کہ جب بھارت نے کسمیر کا بسیح درجہ دوہزار انیس میں سمابت کیا تھا اس سمیں کسی بھی مسلم دیش نے پاکستان کا ساتھ نہیں دیا تھا اکہ دکہ ترکی اور ملیسیا جیسے دیش نے ساتھ دیا تھا لیکن ان کی آواز کسی نے نہیں سنا اب اس گمپیر مسئلے کو جو جدھ چل رہا ہے ایک روس اکرون جدھ پہلے سے چل رہا ہے اور پھر دوسرا جدھ جو اجرائیل اور فلسطین حماس کے بیچ چل رہا ہے یہ گمپیر مسئلہ تھا اس پر چرچہ ہونی چاہیے تھی لیکن پاکستان کو کسمیر ہی دکھائی دیتا ہے بھارت کا بیروض ہی دکھائی دیتا ہے لیکن اسلامی دیشوں نے بھارت کی خلاف تو پرستاو پارت کرنا تو دور یہاں تک کہ اسلامی دیش اکمت نہیں ہو پائے لہٰذا پاکستان کو پھر ایک بار بیشتی کا سامنا کرنا پڑا حالانکہ پاکستان کی یہ پرانی عادت ہے اسے اب بیشتی کی عادت پڑ گئی ہے آج لیے بس اتنا ہی جہیند آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو خرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جہیند